بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹراما اور ہیمریج کے بارے میں پڑھیں گے یہ آپ کے لاس یونٹ میں جو ہے یہ ٹاپکس ہے ٹراما جو ہے سیلور ڈسرپشن کاز بائی ایکسچینج with انوارمنٹل انرجی that is beyond the body ریزلنس یعنی ٹراما کا مصد یہ ہوا جس میں سیلور ڈسرپشن ہو جائے انوارمنٹل انرجی کی وجہ سے یعنی باہر سے جب آپ کوئی چیز ٹک کر دیتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بولٹ جو ہے وہ فائر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹراما ہو جاتی ہے اس حد تک کی بارڈی ریزلنس جو ہے وہ جو ہے limit جو ہے وہ cross کر for example آپ کا پاؤ جو ہے ایک حد تک جو ہے یہ flexible ہے لیکن اس سے زیادہ جب یہ ہو جائے تو آپ کے bone جو fracture ہو جائیں گے تو اپنے جگہ پر واپس نہیں آئے گے اس لئے اس کو ریزلنس کہتے ہیں نارمل ریزلنس کو cross کریں گے ٹائپس ہیپر ٹراما کے ایک بلنٹ ٹراما اور بلنٹ انجریز ہے اور ایک penetrating ٹراما ہے ٹھیک ہے سو بلنٹ انجریز جو ہے energy exchange between object and body without breaking into skin اس کو بلنٹ انجری کہتا ہے جس میں آپ کے باڈی کو زخم تو لگ جائے لیکن وہ بلنٹ ہو اس میں لیسیریشن واضح طور پر نہیں ہو بلیڈنگ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہو ٹھیک ہے ہاں لیکن بندے کو درد تو ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو اس کو پھر بلنٹ انجریز کہتا ہے ایک ہوتے penetrating انجریز penetrating انجریز وہ انجریز ہوتے ہیں جس میں external force جو ہے tissue کو damage کرے یعنی in which tissue is penetrated by an object جس میں tissue object کی وجہ سے penetrate ہو جائے tissue کے اندر کوئی چیز گھس جائے جس کے وجہ سے bleeding اچھا جی نیکسٹ ہم جاتے ہیں hemorrhage کی طرف hemorrhage means escape of blood from blood vessels جو blood vessels ہے جب blood باہر نکل آئے and damage to exculature exculature کا مطلب ہے آپ کا vessels جو ہے اس کے جو anatomy اور physiology آپ کو پتہ ہے اس کا anatomy ٹھیک ہے جی لیومن ہے وہ جب rapture ہو جائے اس سے پھر bleeding ہوتا ہے اس کو hemorrhage کہتے ہیں hemorrhage مطلب bleeding blood آپ کو پتہ ہے carries oxygen and nutrients to the tissue and is vital for the body function blood کا function تو آپ کو پتہ ہے کہ body کے tissues کو جو ہے nutrients provide کرتے ہیں oxygen provides کرتے ہیں پھر جو waste part ہے اس کو واپس لے گیا آتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر یہ blood کا مقدار اپنے جو normal values ہے جیسے ہم normal لیتے ہیں کہ ایک normal edit may round to four to five liter کا جو blood ہوتا ہے اس سے کم ہو جائے تو پھر tissue کو جو nutrients کا مقدار ہے وہ بھی کم ہو جائے گا سو لہسا blood ڈیو تو اینی ریزن بیانڈ آسرٹین پوائنٹ is potentially life treating and may lead to exsanguinations تو اس لیے پھر اگر زیادہ bleeding ہو جائے اس کی وجہ سے پھر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے جی پیتے پیزیولی جی کی ہیمری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کارڈک آؤٹپوٹ آپ کو پتہ ہے کہ stroke والیوم اور ہرٹ ریٹ کے برابر ہے ٹھیک ہے stroke والیوم پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈ جو دیسٹولیک والیوم سے جب ہم انڈ سے سٹولیک والیوم کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس stroke والیوم آ جائے گا stroke والیوم آپ کو پتہ ہے the blood pump by the heart per beat is called stroke والیوم and the blood pump by the heart per minute is called cardiac output پھر cardiac output is defined as volume of blood pump by the heart per minute is determined by multiplying the heart rate by or with stroke والیوم stroke والیوم آپ کو پتہ ہے amount of blood pump with age contraction preload آپ کو پتہ ہے کہ volume of when is returned to the heart دل کی طرف جو blood آتا ہے ventricle میں خصوصی طور پر ٹھیک ہے اور پھر خصوصی طور پر left ventricle لیکن دونوں میں جب یہ آتے اس کو preload کہتے ہیں اس preload کو آپ پم آؤٹ کرنے کے لئے دل کے مسل میں قوت ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں myocardial contractility power اور myocardial contractility اور after load جب دل سے سٹول کرتا ہے blood وزل میں blood کا جو pressure رہتا ہے اس میں blood کو آگے لے کے جانا اس کو after load کہتے ہے ٹھیک ہے the resistance of forward blood flow یعنی آگے جب for example aorta میں جب blood جاتا ہے تو اس سے after load بنتا ہے دل پر so hemorrhagic shock primarily effect the preload hemorrhagic شاہر پتے پر لوٹ کو کیس طرح effect کرتا ہے یعنی جب آپ bleeding ہو جاتا ہے تو venus return decrease ہوگا دل کو کم blood آئے گا جب کم blood آئے گا دل کو تو already وہا اس کے وجہ سے hypotension کاز ہوگی یعنی blood pressure کم ہو جائے گی ٹھیک اپ جو mean arterial pressure ہے mean arterial pressure آپ پتا ہے کہ 1 third absystole and two third diastole ہے due to an acute decrease in cardiac output ٹھیک جی so the intrinsic response hemorrhagic shock کو کیا ہوگا جی stimulation of the sympathetic nervous system آپ excitatory system of the body ہے ٹھیک جی جس کو fight and flight response کہتے ہے اس کو keticulamines کہتے ہے اس میں laryfinephrine ہوتا ہے ٹھیک جی س sympathetic system جو activate ہوگا کہاں سے activate کرے گا جس کی وجہ سے دماغ کو میسے جائے گا کی نیچے blood کم ہے so in response جو ہے heart risk increase کیا ہوگا کیونکہ ادھر naryfinephrine release ہوں گے دماغ یعنی brain آپ کا order دے گا نیچے beta one receptor ہے آپ کے heart میں وہ activate ہو جائیں گے جب وہ activate ہو جائیں گے تو آپ کے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جائے گا اور اسی کو take card کہتے ہیں take card ہے یہ compensator mechanism ہے compensator response ہے آپ کے hypertension کو یا آپ کے hypo volume کو in most cases take card is the least circulate of shock یعنی زیادر cases میں جب آپ دیکھیں گے ہری yes سب سے پہلے shock والے patient یا shock کی طرف جو جا رہا ہے اس patient میں آپ کو techie guard یا جو ہے سب سے پہلے detect ہوگا تو آپ suspect کریں گے patient کو کہ یہ shock میں جا رہا ہے کی نہیں جیسے میں نے کلاس میں بتا ہے تھا آپ is capillary refill check کریں گے ٹھیک کی fill refill ہے کی نہیں ہے پھر periphery cold ہے کی نہیں ہے کی نہیں ہے ٹھیک پلس کا آپ چکھ کریں گے کہ bound ہے ترید ہے یہ سب آپ کو health assessment پر apply کریں گے Sympathetic nervous system stimulation as a result of a response to blood loss or compensatory in nature the result in progressive vasoconstriction of cutaneous muscle and visceral circulation which preserve blood flow to the heart in brain یعنی sympathetic nervous system نے جب یہ detected کیا کہ نیچے blood کم ہے اب چونکہ brain our heart is the most important and vital organ دوسرے organ کے ساتھ جو ہم اس کا مقابلہ کریں گے یہ سب سے زیادہ important ہے تو blood supply جو ان کو increase ہوگا جب ان کو increase ہونے کے لیے آپ جو cutaneous muscle and visceral circulation ہے یعنی آپ کے جو other organs ہیں for example kidney کو بھی کم blood جائے گا آپ کے skin میں جو blood ویزل ہے ٹھیک جی وہاں بھی کم blood جائے گا کیونکہ بلٹ کی ضرورت زیادہ brain اور دل کو ہے this is why the skin is often cold and clammy in shark اس لیے جو آپ کا skin ہے وہ کیا ہے جی cold and clammy ہے شاک میں ٹھنڈ آپ کا skin ہوگا کیونکہ بلڈ نہیں جا رہا گا تیمپرائر تو بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا تو ketucle imine جو آپ کے endogenous ketucle یعنی آپ اپنی فرین نانی فرین ہے یہ جو ہے آپ کے ایڈرینل گلینڈ سے ایڈرینل گلینڈ کے ایڈرینل میڈیولا سے پھر جی ریلیز ہوتے ہیں یہ اصل میں ویزو کنسٹریکٹر ہے جو آپ کا فیزو ریزو ریزیسٹنس ہے اس کو انکریز کرے یعنی ویزو کنسٹریکٹ ہو جائیں گے تنگ ہو جائیں گے آپ کے شریعان رگے جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائیسٹول پرش پہلے کم تا اب زیادہ ہونے لگے گا ٹھیک جی انڈ ریڈیوز پلس پرش پرش دوسرا جو میکینزم حرکت میں آئے گا وہ رینین انجیو تنسین ہے یعنی آپ جو جگسٹا گلومیرولس اپریٹس ہے گھڑنی میں جہاں پر باؤ مینز کیپ سول ہے اس کے اوپر گلومیرولس اپریٹس ہے گلومیرولس کا مطلب آرٹری جو ہے وہاں پر پنچ آرٹری گچہ ہے ٹھیک تو وہاں پر فیلٹریشن آپ کو پتا ہے وہ ہوتا ہے تو رینین وہاں پر بی ریسیپٹر ہے بیرو ریسیپٹر جب کم بلڈ کیڈنی کو جائے گا جسم میں یا بڈی بلڈ کم ہے تو رینین جو ریلیز کرے گا جگسٹا گلومیرولس اپریٹس سے جب رینین ریلیز ہوگا رینین جب ریلیز ہوگا تو رینین آپ کو پتہ ہے ادھر انجیو ٹنسین جن ہے اس کو کنورٹ کرے گا انجیو ٹنسین ون میں جب انجیو ٹنسین ون میں کنورٹ ہوگا تو پھر وہ جا کے لنگز میں انجیو ٹنسین ٹو میں کنورٹ ہو جائے گا اور انجیو ٹنسین ٹو جو ہے وہ پھر پوٹن ویزو کنسٹریکٹر ہے یعنی طاقتور ویزو کنسٹریکٹر ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کے ویزو کنسٹریکٹ ہو جائیں گے پی پی بڑھ جائے گا ٹھیک جی اندہ باڈی ایج انکریز ری ایبزرپشن اپ سوڈیو انوارٹر سوڈیو انوارٹر کس طرح جب آپ کا انجیو ٹنسین ٹو جو ہے یہ پھر آکے آپ کے ایڈرینل گلینڈ جو ہے اس کے ایڈرینل کارٹیکس میں سے ایڈرسٹیرون جو ہے اس کو ریلیز کرے گا ایڈرسٹیرون جب ریلیز ہوگا تو یہ کنسٹریکٹر سوڈیو انوارٹر ری ایبزرپشن کریں گے واپس بلڈ میں ٹھیک جی یعنی فیلیف پیلٹر ہوا تھا بلڈ کلومیروس میں آپ نہیں دیکھ تھا اب نفران میں یہ واپس اس کو ری ایبزارپ کریں گے دوبارہ سو اس موری سیبتر ہے آئی پھر ایڈرینل ہرمون یہ پھر تیسرا میکنزم ہرکت میں آئے گا آپ کے ایڈی ایڈی ڈی 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 کو خاص کرتے آئی دون کا کیا ہوگا ری ایڈ ایڈ ڈی زیادہ نہیں بنے گا جب زیادہ پانی جسم میں رہے گا جب زیادہ پانی بلڈ پرشور بلڈ جائے گا سیمپتیٹک نرگل سیسٹم سٹیمولیشن ریزل ان دیکریز ان کریز بلڈ فلو تو دیکی سیمپتیٹک نرگل سیسٹم کا کام یہا پر یہ کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کو بلڈ کی سپلائی زیادہ کریں گے ہر چیز یعنی مطلب آپ کے سکن آپ کے اور جو ارگنز ہے آپ کے لیور آپ کے کیوڈنیز تی کے جی جتنے بھی ارگنز ہے آپ کے فریفریز ان سب جو سیلولر لیور پر ان ارگنز سیل آردی پریوڈ آپ سنشیر سٹریٹ فار نارمل ایروبک میٹابالزم ان ان اینرڈ پرادکشن یعنی جو آپ کے دل اور دماغ کو بلڈ جا رہا ہے لیکن فریفری میں یا دوسرے ارگن ہیں اس میں تو بلڈ نہیں جا رہا کافی مقدار میں جب بلڈ نہیں جا رہا کافی مقدار میں تو اب یہ ہوگا کہ ادھر بھی میٹابالزم کی ضرورت ہے جتنا اکسیجن تھا وہ تو یوز کریں گے لیکن اب اکسیجن کی کمی آئے گی جب اکسیجن کی کمی آئے گی تو اس وقت ادھر سیل میں میٹابالزم شور ہوگا اس کو این ایروبک میٹابالزم کہتے ہے جس کے نتیجہ یہ ہے ان پرادکٹ وہ لیکٹک ایسیڈوس بنے گا جب لیکٹک ایسیڈوس بنے گا اس سے میٹابالی ایسیڈوس کی طرف پر جائیں گے ٹھیک جی تو نیکروس کے خطرہ ہیں وہاں پر یہ نقصانات ہو سکتے ہیں اگر شاک زیادہ دیر تک رہا تو سلک میم برین گئے پھر ریفرن میں اس کے انٹیگریٹی لاز ہو جائے گی اس میں جو نارمل الیکٹرکل گریڈ یعنی سوڈیوم پوٹاشیم پم ہے کیلشم چینلز ہے ٹھیک جی وہ سب اپنا فنکشن چھوڑ دے گا تو سلک پی اچسر ایز مار کر آپ میٹابالک ڈیرینجمنٹ اس وقت آپ پھر آپ پتہ آئی سی ایو میں یا جو شاک والے پیشن امرجنسی میں جہا پر اس کا ای بی جی کروائے جاتے ہے جس آپ کو پھر میٹابالک ایسی میٹابالک الکالوس یا ریسپریٹ ریسپریٹ الکالوس ان سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے کلاس سائن سیمٹم آف شاک یہ ہوتا ہے چینجنگ مینٹیشن یعنی بندے کا مینٹل جو ہے ذہنی طور پر بند کہا پر ہے ٹھیک جی مینٹیشن کا مطلب مینٹل پریزیٹیشن اس کا کہا مینٹل کنفیوز ہے ہے ہائپوٹنشن کی وجہ سے کول انڈ کلائم سکن اس لئے ہے کیونکہ بلڈ جو پرکرمی جا نہیں رہا جب جا نہیں رہا تو آپ کا سکن کول اور کلائمی ہوگا سلپری ٹائپ ٹھیک جی اور تھنڈا ہوگا کھول پرولان کیپلری ریفیل ہوں گے یعنی کیپلری ریفیل جو ہم کرتے ہیں مطلب اب پنچ کریں گے ناخن کو تو بلڈ واپس آتا ہے نانوالی اس میں اس لئے پرولانگ ہے کیونکہ بلڈ آ نہیں رہا اس مقدار میں نیرو بلڈ پرشر پلس پرشر پلس پرشر آپ کو منس کریں گے نیرو ہو جائیں گے کیونکہ جو انجیو ٹینسین کا چین تھا وہ چھد کیا ٹھیک جس کے اوز جیس ہرمون ہو بھی آگئے سب دے سو ڈیو اور وارٹر کو ری ابزاد کر دیا ہائپوٹینشن جو ہے وہ تو ہوتا ہے اس میں یعنی بلڈ کا جو پرشر ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ ہائپو وائلیو میں ہے اس لئے ہائپوٹینشن نہیں ہوگا یہ کلاس 3 کلاس 4 یہ بہت امپورٹن ہے کلاس 1 میں کتنا بلڈ لاز ہوگا کلاس 3 شرط میں کتنا بلڈ لاز ہوگا اور 4 شرط میں کتنا بلڈ لاز ہوگا ٹھیک ہے جی پھر ہر کلاس میں جو ہے ہر ٹیٹ کتنا ہوگا بی پی کتنا ہوگا پلس پریشر جو ہے کتنا ہوگا ریسپیریٹ جو آپ کا ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور سنٹرل نروس سسٹم جو ہے اس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے اب ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے اس کو تو آتے جی کلاس 1 پہ ہم آتے ہیں کلاس 1 میں جو بلڈ لاز ہے آپ کو پتے ست سو پچاس ایمیل تک بندے کا بلڈ بہ جائے گا باہر کی طرف ہم ریج ہوگا کلاس 1 شاک ہم اس کو کہتے ہے جس میں سیون فیفٹی ایمیل بلڈ لاز ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے پیفٹین پرسن جو بلڈ ہے وہ لاز ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا ہرڈ ریٹ جو ہے وہ لیس دن ہنڈر بیٹ پر منٹ ہی رہے گا یعنی زیادہ نہیں ہو جائے گا اس میں کیونکہ بلڈ لاز اتنا نہیں ہے لیکن ہرڈ ریٹ پر اتنا اثر نہیں پڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے جیسے آپ بلڈ دیتے ہو کسی کوڈنیٹ کرتے ہو پانچ سو ایمیل تو اس سے اتنا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہی تین مہینے بعد آپ کو پتا ہے جو ربی سی دوبار پرڈکشن ہوتی ہے تو آپ اپنا بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہی رہتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا اس پر اتنا اثر نہیں پڑتا پریشر نارمل رہتا ہے ریس مطلب ہے نارمل یہ 14 to 20 مینٹ تی کیجی یورین آوٹپوٹ یہ گریٹر ڈیمیل ہوتا ہے نارمل 1 to 2 ایمیل پر کیجی پر آور 1 to 2 ایمیل پر کیجی پر آور سے زیادہ پر آور میں یورین بن رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے سی نیز جو سلائٹ لینجس ہے سلائٹ لینجس یعنی بندک کا جو نارمل ہی اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہر ٹرین مینی ملی کا مطلب سو سے اوپر نہیں گیا ابھی ٹپکلی دیر نو چینج پر پریشر پلس پریشر ریسپریٹ پریشر یہ سب جسے تقریبا نار مل رہت ہے کیونکہ اتنا لس نہیں ہوا ہے 15% ہی لس ہو ہے ٹھیک ہی اس کے بعد ہم کلاس ٹو پہ جاتا ہے تو کلاس ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہے بلڈ لس 750 سے لے کر 1500 امیل تک گیا بندے کا 1500 امیل بیخ چکا ہے تو 35 100 بلڈ رہ گئی ہے باڈی میں تو اب یہ کم ہو گیا ہے بہت زیادہ تقریبا تہلے والے سے اس میں یہ ہوگا کہ کلاس ٹو میں 100 بیٹ پر منٹ کو کر گا کیونکہ اب یہ کمپنسیشن کی طرف دل جانا چاہتا بلڈ ٹوڑا کم لگتا ہے یہ بلڈ کم ہو گیا ہے بلڈ پر بھی نارمل رہتا ہے کیونکہ اگر 120 تھا ٹھیک ہے اب ٹوڑا گیر گیا تو 110 100 پہ سیسٹول آیا تو بھی چلو ٹھیک ہے لیکن ہمارا لیکن کنسن ہے کہ نیچھے آرہا ہے لیکن ٹھیک ہے 100 بائ 80 100 بائ 70 نارمل ہے یہاں تک بھی نارمل ہے ٹھیک ہے جی صرف 120 اور 80 نارمل کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہی ہوگا یہ اور ہی نارمل ہے 120 by 80 130 by 90 تک بھی جا سکتا ہے اس کے بعد اگر جاتا ہے پھر آرہ پس پری ہائی پر ہائپر مطلب کم ہونے لگا ہے کم ہونے کا مطلب یہ کہ تقریبا شروع ہو چکا ہے ٹھیک جی اب یورین یوریٹینشن چاہتے تاکہ بلڈ پرشر زیادہ لاس نہ ہو بلڈ یہاں پر ساری بلڈ والیوم زیادہ لاس نہ رہے ریس پر دیکھ لیں کلاس ون میں 20 تک میں زیادہ ہوگا سینس میں آپ یہ مائیڈ لگے گا بندہ چھوڑا پریشان آپ لگے گا چلو جی کلاس 3 میں جاتے کلاس 3 میں جو بلڈ لاس ہے آپ کو پتہ ہے وہ 1500 سے لے 2000 ایمیل تک بلڈ لاس ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی 30 to 40 پرشن بلڈ والیوم ہے 40 پرشن کا مطلب ہے کہ 5000 میں 2000 ایمیل ہیمریج ہو چکا ہے تو 3000 بہت کم رہ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ 120 سے لے 140 تک آپ کا تیکی کارڈیا دل کا دھڑکن زیادہ ہو جائے گا کیوں تیکی کارڈیا جو ہے کمپنسیشن میکنیزم ہے بلڈ پرشن جو ڈیکریز ہو جائیں گے پلس پرشن ہو گا آپ پتہ ہے نا سیسٹور سے جب ڈائسٹور مائنس کریں گے پہلے تو زیرت ہے اوڈ 20 سے 70 کو مائنس کریں گے پلس پرشن تو آرڈی کم آئے گا ریسپیریٹ اور زیادہ ہونے لگے گا کیونکہ جتنا بلڈ کم ہوتے جا رہا ہے اتنا ہموگلابین کی مقدار آپ کے بلڈ میں کم ہوتا جا رہا ہے ہموگلابین کا کم تا اکسیجن کو لے کے آنا اب اکسیجن بھی کم آرہا ہے جب کم آرہا ہے تو کمپنسیشن میں آپ بھی شروع ہو جائے گا تاکہ زیادہ اکسیجن جلدی جلدی اندر لے سکے یورین آؤٹ پڑ اور کم ہوتا جائے گا رینین اور جو ہے اکسیلیریٹ کرے گا اوہ اکسیلیریٹ کرے ایڈیچ انٹی ڈیوریٹک ہرمون وہ بھی اکسیلیریٹ کریں گے سینیس جو بلڈ یعنی فیفٹین پرسنٹ دوسرے میں ترٹی پرسنٹ تیسرے میں فورٹی پرسنٹ چوتھا پورٹی سے زیادہ ہو جائے گا یعنی اگر بلڈ لس یہاں پر دیکھ لیں گے سو مور دن ٹو تاوزن ایمیل بلڈ لس ہو جائے گا کلاس فور میں یعنی پورٹی پرسنٹ سے زیادہ بلڈ آب لس ہو جائے گا یعنی آدھا بلڈ لس ہو گیا ہرڈ ریٹ آب ون فورٹی بیٹ پر منٹ سے زیادہ کی دھڑکن تر دھڑکیں گے دل بلڈ پرسر آپ پتہ چل گیا پرس 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 ریٹ ریس بند جلد 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 ٹھیک جی اور ادھر اسی وقت میٹابالی کی سیڈوسیز بھی تو ہوگا ٹھیک جی کاربن ڈیکسائیڈ بھی بنے گا تو سیڈوسیز جو انیروبک ریسپیریشن کے وجہ سے بن رہے وہ بھی بنے گا یورین آؤٹپورٹ اب نگلیجیبل نگلیجیبل بنتا تو ہے لیکن بہت زیادہ کم بنتا ہے جب زیادہ کم یورین باہر نہ جائے بندے کا بلڈ اور ویلوم کم ہو جائے گا بندہ اب لیترجک ہوگا ٹھیک ہے جی اور کنفیوزڈ ہوگا لیترجک انکمفرٹیبل فیل کرے گا ٹھیک جی آپ کے چار کلاسز ہو گئے نرسنگ انٹروینشن میں یہ ہے کہ یہ آپ انشور کرے دیڈ یہ سیف ہے آپ خود پہلیں کی بہت لازمی بات آپ کو پتہ ہے ہرنوشن بیفور پروسیجر افتر پروسیجر یونیورسل پرکاشن ہے یہ نرسز نے ہیل کیر پروائیڈر جو بھی ہیں سب نے کرنا ٹھیک ہے اگر کوئی وونڈ ہے اس پر کپڑا پڑا آئے آرام سے ہٹائے اگر اگر کوئی چیز اس کے وونڈ زخم میں اندر گئے فار اگز کسی کے چوری جو ہے کسی کے ہاتھ میں جو ہے یہاں پر پی کے جی گز گئی ہے تو جلتی نہیں نکالنا ہے اس کو ہسپیٹل لے کے جا کے نکالنا کیونکہ ادھر جب آپ نکالیں گے اور آپ کے پاس پھر ڈریسنگ کے لئے کچھ نہیں ہے تو زیادہ بلیڈنگ ہو جائے گا اس نے بلیڈنگ کو پریونٹ کیا ہے ہسپیٹل لے کے جائے ادھر ڈریسنگ کے جو میٹریل ایویلیبل ہے آپ اگر میٹریل ہے جو بینڈیجز وغیرہ ٹھیک جی گاسپیز وغیرہ آپ ڈریس کر سکتے ہو تو ٹھیک لیکن ایسس کرنا پیلا پڑھے گا آپ کو پلیس سٹیرائل اڈریسنگ پیڈ وغیرہ سٹیرائل اڈریسنگ کیونکہ گندہ چیز آپ رکھیں گے تو اس میں اور جو ہے آپ انفیکشن کاس کریں گے اس کو صاف صاف چیزیں ایف دس اس نٹ ایوییبل ایمپرو آئیز بائی یوزنگ اکلین پیس اپ نان فلیفی جو دس فنگر اور پام اپ دس ٹھیک جی یعنی اپنے پام جو ہے ساری اس پر پیٹ پر اس سے آپ پرشر اپلائی کریں ان سم سیچیویشن ایٹ می بی ریزنی بل ان پرک ٹو آس تکیج ویلی دی مینٹین دس پرشر باز تکیس طرح ہوتا ہے کہ مریض خود بھی یہاں پر پرشر اپلائی کر سکتے اگر مریض ٹھیک ہے اوریینٹڈ ہے ٹھیک او کلاس فور شاید میں بھی نہیں گئے ہیں زیادہ بلیڈنگ میں پھر ٹھیک ہوگا پھر خود بھی کر سکتے لیکن آپ انشور کر لیں انشور اپلائی اپلائی اپجکٹ اگر اپلائی دیئر میں بھی اسوسییییٹ انجری سجی لیم فرکچر بندے کا لیم فرکچر ہو ہے آپ نے جب سے اٹھا لیا ٹھیک نہیں آرام آرام سے دیکھ لیں لیم فرکچر ہے تو آرام سے تک زیادہ بلیڈنگ بھی نہ ہو ٹھیک اپروپی ایس دی انجر لیم سو ایس ہائیر جہاں پر بلڈ کا پرشر کم آئے گا تو کم بلیڈنگ کا خطرہ بھی ہوگا ٹھیک زیادہ بلیڈنگ بھی نہیں ہوگا گریوٹی will help to reduce the flow of blood to the wall wounds encourage casualty to lie down نیچیس کو جو ہے لٹا دے this will reduce blood flow to the wood and help to minimize the effect of shock ensure that emergency services have been alerted imbulences وغیرہ جو بھی ہے reassure the casualty and stay with them until expert helps for example hospital باہر اگر اس طرح کچھ ہو جائے تو آپ نے پھر imbulence کا بھی ہو کرنا ہے پیشن تب تک آپ نے پیشن کا ساتھ دینا ہے جب تک کوئی expert team hospital سے نہ آئی یا خود آپ پیشن کو hospital لے کے نہ جائیں make sure to keep the patient warm blood loss ہو آئے تو آپ کو پتہ ہے cool ہو گئی ہوگا اب ہائی پتر میں کا خطرہ ہے پتر میں سے اور نخصانات پڑھیں گے ایسی لیے آپ بلانکٹ کوٹ ہارٹ وارٹر بارٹل جو بھی آویلیبل ہے اس کو پیشن کے ساتھ رکھیں گے یا کمبل پیشن پر ڈالیں گے تاکہ زیادہ ٹیمپریچر بلانکٹ نہ ہو اگر ممکن ہے تو اچھی بات ہے کہ بی پی کہاں تک گئی ہے یا اب ری سیڈیٹ کر رہے ہو تو کام ہو لیول آپ کانچسنس جو ہے ہوش اور ہوا سو کو بیٹھتا ہے ٹھیک جی پیش دم ڈی ریکووری پوزیشن ڈ کانٹینو ڈی ریکووری آسل میں ہم لیٹرال سیٹ پوزیشن ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ایس ہو ہیتے اور دوسرے لوگ بھی سمان الیڈ امرجنسی سیویس ویبیوہ ایس سیٹیشن ایس 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 اگر زیادہ زخم ہوئے ایس بیوہ بھی ڈی پوزیشن لکھ ایس پوزیشن ہوتی جو آڈرے اس پر آپ پرشور ڈالیں گے بہت ڈیپ ٹھیک ہے جی تاکہ آگے بلڈ نہ جائے اس طرح انڈرک پرشور کا مطلب یہ ہے پائپ تو یہاں سے گزر رہا ہے نا تو یہاں سے آپ جو ہے پرشور ریپلائی کریں گے پھر آپ کا جو نرسنگ انٹرونشن ہسپٹل میں یہ ہے کہ منیٹر وائٹرس ہے نا یہ تو آپ کا پتہ ہے ریکارٹ ڈگری انڈیوریشن اف اینی ہائپو والیومک اپیسوڈ ہائپو والیومک اپیسوڈ کا مطلب پریشنٹ کا بلڈ پریشر گر جانا اس کو آپ ریکارٹ کریں گے ابزورد کلر اپ دا نیل بیڈ یہ جو نیل بیڈ ہے پیچھے یہ جو ٹوڑا سا جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیل بیڈ ہے پورا نیل بیڈ پر جب آپ پریس کریں گے تو آپ کے پیلی ریپل بھی چھک کر سکتے ہو گمز آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی ٹنگ بکل میوکوزہ یہ سب آپ ابزورب کریں گے کہ یہاں پر بلڈ آ رہا ہے کی نہیں آپ کو یہ ریڈ نظر آئے کے پر نوٹڈ امپریشن بہت امپورٹن چیز ہے ہائپو ترمیہ تو نہیں ہے نیورولوجیکل سٹیٹس کو آپ لازمی طور پر ابزورب کریں گے یعنی جسی اس جو ہے کہ بندہ اوریینٹڈ ہے اوریینٹڈ سارے اوریینٹڈ ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد منیٹر ہیموگلابین ہیموٹیکریٹ ویلیوز ہیموگلابین نارمل میں ہے ہیموٹیکریٹ ویلیوز بیپور اور آفٹر بلڈ لاس چک فاردہ ہائیڈ ایڈ ویٹ تاکہ آپ کا دیمہ ہی آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے اسیسٹ نیورٹریشنل سٹیٹس آف تا کلائن اس کو نیورٹرینس جا رہا ہے کی نہیں سٹیٹس کو کیونکہ فار اگزیمپل کلاس فور شاک ہے تو صرف آپ ریسیسٹیٹ تو آپ نے کھر لیا لیکن پھر نیورٹریشن کا بھی شیعہ رکھنا ہے انرجی بھی ان کو چاہیے نا منیٹر آرٹیریل بلڈ گیسز ایڈ پیچ لیول تو ای بی جیز بہت ایمپورٹن چیز ہے شاکس میں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے آپ کو میڈا والی کیسے ڈوسیس کا پتہ چلے گا آپ کو آپ جو پیچ ہے اس کا آسانی سے پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی جو بڑھ بڑھ تو نہیں ہے یہ جب آپ کریں گے اس کے اگلے سلائٹ جو ہے نکسٹو ٹائپک ہے اس میں پھر ہم پڑھیں گے شاکس کے ٹائپس ہم پڑھیں گے پھر اس کو کس طرح منیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا لیکچر ہوگی ختم جی آپ خدا کی رئیس کو پڑھ لیا کریں ٹائم ویسٹ نہ کریں جو بھی کوئیسٹن یہاں پہ ہے اپنے گروپ میں آپ کوئیسٹن ڈالیں سی ایر کو بتائیں کہ وہ گروپ بنائیں اور اس میں کوئیسٹن ڈالیں میں آپ فسر کا جواب دے دوں گا تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ